اسلام واریکم نازدین گوامر سیردہو کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے آلیان جو کہ اتفاقاً سنبھل اور ردہ کی باتیں سن لیتا ہے تب ہی اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ غلط ہے وہ اپنی ماں الماس بیگم پر بلکل نہیں رہے یوں ہی آلیان ردہ کو اپنے گھر سے بھیج دیتا ہے سنبھل کافی اداس ہوتی ہے اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آلیان کیا چاہتی ہے یوں ہی وہ رات کو بارش میں ہی بھیجتی رہی صبح اٹھتی آلیان کیلئے ناشتہ بناتی ہے تو آلیان اس کے پاس شرٹ لے کر آ جاتا ہے میرا ناشتہ بنا رہی اوپر یہ میری شرٹ اسرے لیں کی تو سنبھل اسے بتاتی ہے وہ میری تبھی ٹھیک نہیں تھی مگر آلیان تو اسے غصہ دکھاتا ہے بات سنو تم میری تمہارے یہ بہانے نہیں چلیں گے اور تمہارے یہاں پر کوئی نخرے بھی نہیں اٹھائے گا اب سنبھل جو کہ بخار سے تپ رہی ہے آخر آلیان سے یہ شرٹ لے لیتی ہے اچھا میں اس طرح کر دیتی ہوں آلیان یہاں سے جانے والا تک اسے بس سنبھل بھی ہو شکر نیشے گر گئی فوراں سے آلیان پلٹتا ہے اسے اٹھاتا ہے سنبھالتا ہے ماتے پہ ہاتھ لگاتا ہے تو اسے تیز بخار ہوتا ہے اب وہی آلیان جو کہتا ہے کہ میں پرواہ نہیں کرتا آج اسے سنبھل کے لئے کافی فکر ہوتی ہے ایمرجنسی صورت میں اسے ہسپیٹر لے کر جاتا ہے وہی پر سنبھل کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یوں بلاخل سنبھل کی سچی محبت جیت رہی ہے جسے وہ کل کو عذیت میں دے کر خوش ہوتا تھا اسے سنبھل کی کافی فکر ہوتی ہے پریشان ہے وہ سنبھل کے لیے جسے وہ کل کو عذیت میں دے کر خوش ہوتا تھا جبکہ دوسرے جانب رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا اس علماظ بیگم کی نہ تو زد ختم ہوئی ہے نہ انا نہ تکبر اور پیسے کے لالچ وہ تو بوچے ہی مت وہ بلکل ویسی ہے جیسے پہلے تھی اب نیلم کی وجہ سے اس علماظ بیگم کو مو کی کھانی پڑی ایک امیر ماں باپ کی بگڑی بیٹی کا رشتہ کروانے کی خاطر وہ پیسے تو لئی رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ تمہ بھی ہے کہ نیلم کے سامنے پولر کھولے اس کے کلائنٹ تو رہے اب اس خاتون نے تو منع کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی اور ویسے بھی ہمارا کونٹریکٹ ہوا ہے تو وہ اس سے بہانہ تلاش کر کے دے دی تھی آپ کہہ دینا کہ آپ کے رشتہ داروں کو ضرور تھی یوں اس سب میں اب علماظ بیگم ہی فسے گی اور ایسی بری فسے گی کہ کہیں کی نہ رہے گی اب یہ تو ادھر آسی میں جسے اب اکل آ گئی نیہا کی باتیں بھی اور سڑک پر ملی بھی وہ لڑکی بھی جسے ایک عباس شخص تنگ کر رہا تھا اور پس اگر واپس جلدی سے آتا ہے ہمبر سے اس کا اڈریس اس کا فون نمبر لینا چاہتا ہے تاکہ مل کر اسے سبق سکھاؤں مگر اسی دوران یہ سارے قصے کی جڑ ساتھ کے گھر بھی جاتا ہے اس کے گارڈ سے بات ہوئی تھی گارڈ نے بتا دیا کہ ساتھ صاحب کچھ ہی دنوں میں واپس لوٹ آئیں گے جس کے بعد آلیان گیا یا آسیم اس ساتھ کو نہیں چھوڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس احسن کو بھی چھوڑنے والا نہیں یہ بات بس پھر پتہ چل گئے اس علماس بیگم کو اس سے تو عصہ آنے لگا کیونکہ اپنی عزب کے لالے جو پڑ گئے ہیں کہ میرا نام مٹی میں مل جائے گا برباد تو ہوں گی میں پولر میرا جائے گا تو علماس بیگم اب یہ سارا قصور نیہا کو ہی ٹھیراتی ہے تم سب تو ایک ہو گئے ہونا اور تم سب کو خراب کرنے والی یہی یہی ہے نیہا نیہا نے بتایا بھی کہ میں اثر کچھ بھی نہیں چاہتی تو علماس بیگم نے اس کا یہ ڈرامہ ہی بند کروا دیا اور ساتھی ساتھ اسے دھمکی بھی دے دی کہ میرا نام علماس بیگم ہے برباد ہونے سے پہلے میں تمہیں بھی برباد کر کے چھوڑوں گی یہ بات نیہا کیا بلکہ سب ہی سن کر حق کے بکے رہ جاتے ہیں امبر کو تو غصہ آ گیا اتنا سب کچھ ہو گیا ماما پھر بھی نہیں ہٹ رہی اپنی ماں کو غصے سے چپ کر آ دیا مگر علماس بیگم کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو عظم کر چکی ہے کہ میں نیہا کو برباد ہی کروں گی اپنے بیٹے کے ساتھ اسے نہیں بسنے دوں گی پہلے علماس بیگم خود تو ٹھیکے نہ ابھی یہ گھر میں ٹک سکتی اور نہ ہی اس کا نام اب باہی ٹھیکے گا کیونکہ سب ہی اسے لانتان کرنے والے ہیں بہت جب پالر میں دو نمبر پروڈکٹس یوز کرنے کے لیے بھی اور بے جوڑ غلط رشتے کروانے کے لیے بھی کہ بتاتی کچھ ہے ہوتا کچھ ہے مگر ایسے میں ویورج آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر آلیان کے دل میں جگہ بن چکی ہے سنبل کے لیے کیا اسے احساس ہو جائے گا کہ سنبل واقعی میں الگ اپنی ماں سے کیا اسے احساس ہوگا سنبل کے لیے اپنی محبت کا جو کہ وہ بہت پہلے سے ہی کر چکا ہے اس کے مطالق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا ازار زبو کیجے گا مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے ارڈو ٹی وی